سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے شروع کر رہے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِم مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِمْ أَنْ يَفْتِنَوْا پس نہ ساتھ دیا نہ اعتماد کیا موسیٰ پر مگر ان کی قوم کے چند نوجوانوں نے فیرون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے کہ وہ کہیں انہیں کسی مصیبت میں نہ مقتلا کریں نوجوان نسبتاً زیادہ جذباتی اور انجام سے بے خبر ہوتا ہے لہذا وہ رزق لیتا ہے جون جون انسان سیانہ ہوتا چلا جاتا ہے یعنی انڈورڈ کوماز میں تو وہ زیادہ کچھ کوشیس ہوتا جلا جاتا ہے اور وہ مختلف خطرات کو انٹرٹین کرتا ہے جبکہ نوجوان جو ہے وہ اپنے جذبات کی وجہ سے خطرات کو خاطر میں نہیں لاتا گوجہ اقبال نے اپنی مشہور غزل میں جو عشق اور عقل کا موازنہ کیا ہے کہ نو گرفتار تڑکتا ہے تہے دامہ بھی تو انسان جب نیا نیا کسی چیز میں گرفتار ہوتا ہے تو اس میں جوش و خروش ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ جوش و خروش ٹھنڈا ہو جاتا ہے اسے مسلحتیں گھیر لیتی ہیں اور وہ بڑی دور تک دیکھتا ہے جبکہ نوجوان جو ہے وہ درہا شورٹ سائٹڈ ہوتا ہے جو بھی کسی موقع پر اس کے سامنے بات آتی ہے وہ اس کے لئے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے تو کچھ نوجوانوں نے یعنی حبت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کا یہاں پر ذکر ہے میں نے جان بوجھ کر محتاط ترجمہ کیا ہے کہ آمانہ لی موسیٰ ہے آمانہ بھی موسیٰ نہیں میں نے دو تین دوز پہلے بھی نوٹ کروایا تھا کہ جب ایمان کے بعد لام آئے تو اس کے معنی ٹرسٹ کے ہوتے ہیں اور اگر ایمان کے بعد با آئے تو اس کے معنی ایمان لانے کے ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے عقائد میں ایمانیات ہیں وہ با کے ساتھ ہے سمجھ میں ہے نا تو جب وہ ایمان لانوں کے معنی میں ٹیکنیکلی ہو تو بلیو ان تو وہ عربی میں با کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر آمانہ کے بعد لام آئے تو وہ ٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول ماننے کا تذکرہ نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آزادی کی تحریک چلائی تھی اس تحریک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا معاملہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم کامیاب ہوں گے لیکن جس جس کو فیرون اور اس کے درباریوں کے ہاتھ لگے ہوئے تھے انہیں کہا جس تاڑی توبہ کہنا تو جب ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ حکومت ہمیشہ یعنی سبق سکھانے کے لیے بڑا سخت پرسیکوشن کیا کرتی ہے اور اس تشدد کی وجہ سے مونینو چپ کروا پیشے بلنگ کرنا اس تشدد کی وجہ سے پھر بڑوں گڑوں کی حمد جواب دے جائے کرتی ہے تو یہاں بہت واضح الفاظ میں قرآن مجید نے وہ جو اس کا تحریکی پہلو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا چونکہ اس کا ذکر ہے لہذا آمانہ بھی موسیٰ نے کہا تو وہاں فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا دُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفِمْ مِنْ فِرَوْنَ وَمَلَيْهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرَوْنَ لَعَالٍ فِي الْعَرْضِ حقیقت یہ ہے کہ فیراؤن کو زمین پر غلبہ حاصل تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور یقیناً وہ حد سے بڑھنے والا تھا یعنی جو ظالم حکمران ہوتے ہیں یہ یعنی کچھ بائید نہیں ہوتا ہے ان سے کہ یہ کس حد تک چلے جائیں تشدد میں اور آج بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یعنی تمام حدیں پھلان سکتے ہیں حکمران اپنی حکومت کی بقا کے لئے اور اپنے مخالفین کو نیچہ دکھانے کے لئے وَقَالَ مُسَى يَا قَوْمِ اور موسیٰ نے کہا اے مری قوم انکنتم آمنتم باللہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو فَعَلَيْهِ تَوَقَّلُو تو اللہ پر بھروسہ کرو انکنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَقَّلْدَا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ربنا لا تجالنا فتنہ تدر قوم الظالمین لہذا اے اللہ ہمیں ظالموں کے لئے آزمائش نہ بنا یہ ظالموں کے لئے آزمائش کیا ہے کہ کوئی ظالم کتنا ظلم کر سکتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا اس کے لئے وہ سائنس میں ایک اسطلاح ہوتی ہے گینی پگس کی کہ جانور جو ہیں ان پر تجربات کی دیاتے ہیں ان کو ترہ ترہ کی جو کیمیکلز ان کے اندر ڈال کر ترہ تک دوائیاں کر کے یہ ساری دوائیں جو ہمیں استعمال کرتے ہیں انسانوں پر استعمال کرنے سے پہلے یعنی چوہوں پر اور دوسرے جانوروں پر ان کے عام تجربات جو ہیں وہ کی جاتے ہیں تو جن پر تجربات کیے جائیں انہیں گینی پگس کہا جاتا ہے تو کتنا ظلم کوئی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے لیکن یہ ظاہر کیسے ہوگا جب اللہ تعالیٰ ظلم کے لئے وقتن پروائیڈ کرے گا تو پتہ جلے گا کہ کوئی کتنا ظالم ہے اور وہ ظلم کے سر تک جا سکتا ہے تو ربنا لا تجلنا فتنتا للقوم الظالمین تو اہمار رب ہمیں ظالموں کے لئے آزمائش نہ بنا یعنی ظالموں کے ظلم کا امتحان لینے کے لئے ہمیں اس کا بکتم نہ بنا ونجنا برحمتکم لقوم القافرین اور اپنی مہربانی سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے وَوْحِنَا إِلَى مُوسَى بَا خِهِ اَنْتَ بَوَا لِقُوْمِ قُبَا مِمِمِسْرِ بُوْيُوتَن بِمِسْرَ بُوْيُوتَن اور وہی بے جی ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی یعنی حضرت حارون کی طرف کہ مقرر کرو اپنی قوم کے لئے مصر میں چند گھر وَجَلُو بُوْيُوتَكِمْ قِبْلَتَن بُوْيُوتَكُمْ قِبْلَتَن اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناو وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَبَشْرِ الْمُومِنِين اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دو وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَاتَيْتَ فِرَوْنَا وَمَلَاهُ زِيْنَةً وَأَمْوَالَمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور حضرت موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے رب بے شک تُو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو مال و دونت اور زیب و زینت سے نوازا دنیاوی زندگی میں ربنا لیو دلو ہن سب ہی لکھ ربا کیا اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں ربنا نقم سلام والہم تو اے اللہ اے ہمارے رب غارت کر دے ان کے مال وَشْدُدْ عَلَا قُلُوبِهِم اور سخت کر دے ان کو دلوں کو فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ اور انہیں اس وقت اس وقت تک ایمان کی توفیق نہ دینا جب تک یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں اسلام کا سوفٹ ایمج جس کا بڑا کریز جنر پر مشرف کے دور سے جو شروع ہوا پہلے بھی تھا کسی درجے میں لیکن کھل کھلا کر وہ سامنے آیا یعنی اس تینیور کے اندر اور ہر شخص دوسرے سے بازی لینے کے چکر میں ہے کہ اسلام کا کوئی سوفٹ ایمج پیش کیا جائے اور اسلام کے سوفٹ ایمج میں کسی دشمن کے لیے بدعا کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں یعنی مار کھاتے چلے جاؤ کھاتے چلے جاؤ کھاتے چلے جاؤ اور پھر بھی کسی دشمن کے لیے اللہ کے دشمن کے لیے بدعا نہ کرو اور موقع مل بھی جائے تو اسے بدلہ نہ لو لیکن قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے اس نکتہ نگاہ سے تو قرآن مجید آپ کے اس تصور کی تائید نہیں کرے گا انبیاء اکرام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا حضرت نو علیہ السلام کیا ان سب نے آخر کار یعنی اپنی قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا ہے یعنی حضرت نو علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی مبلغ ہوگا کہ ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے تبلیغ کی کہنا ہی آسان ہے یعنی کام جاتا ہے انسان سوچ کر کہ ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی اور اس تبلیغ کے نتیجے میں کوئی پوزیٹیو ریسپانس نام کی کوئی چیز نہیں آئی یعنی خود حضرت نو علیہ السلام کی فریاد پڑھی ہے سورہ نو میں کہ ربی انہی دعوت قومی لیلم و نہارا فلم یددھم دعائی اللہ فرارا کہ ربا میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا دن رات پکارا اور میرے پکارنے سے ان کے فرار میں اضافہ ہوا اور دور بھاگے ہو قریب آنے کی بجائے یعنی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت نو علیہ السلام کا دل نشین واز سننے کے لیے تھٹھ کے تھٹھ لگے ہوئے ہوتے تھے خود انہی کی فریاد ہے ربی انہی کو لما دعوتہم لی تغفر اللہم ربا ہر بار جب میں نے انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے جالو اصابیہ ہم فی آغانہ ہم تو انہوں نے اپنی امہیاں اپنی کانوں میں ٹھونسنی وستقشہ فیابہ ہم اور اپنے اوپر لہاف اوڑ لیے کمبل اوڑ لیے کپڑے اوڑ لیے اور اڑنے کی حد کرتے یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتے ہیں عمل کرنا تو بہت دور کی بات لیکن اس کے باوجود ساڑھے نونسا سال تک انہیں تبلیغ کی لیکن بہرحال پھر ایک سٹیج وہ بھی آئی اسی سورہ نور کے آخر نور کے آخر میں پڑھئے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ رب اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر بھی بستہ نہ چھوڑنا رب انہ کا انتظر ہوں یو دل و عبادت اس لیے کہ اے اللہ اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور مجھے ان کی اگلی نسل سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے یہ جنم بھی دیں گے تو تیرے فاسق و فجار کو تیرے فسا کو فجار کو تیرے نافرمانو